جبدیاں رہنا حضور دا نام ہر دم اساں کسے دے روکیاں رکنا نہیں جند مکدی مکدی مکجانی ذکر سونے حضور دا مکنا دیکھے چھ کم نے بیلیاں نمادہ تیری یاں جے تو درہاں زور دے چکڑا نہیں کس میں رب کی سچڑے حشریے دے خو سونے باج کیسے تینوں پچھنا نہیں ایک وری بلند واضنہ سبان اللہ کو اوہ قسم راب دی قسم راب دی قسم راب دی سجڑے حچر یاں دھنے خو سونے باج کیسے تینوں پچھنا نہیں اور عقیدہ دی ربائی جس پھلوچ خشبو میرے حضور دی نہیں اوہ دے بوٹے نوں جڑان تم وڑ دے وہ نبی پاک نل کرو پیار یہ نام جنڈے عشق رسول دے قڑ دے تے پڑو پڑو درہود حضور یوں تے دل وچوں کا دور تاں قڑ دے وہ وچھے قبر دے نبی پاک آ کھڑ گے اے میرا ایمتی ہے اے نوں چھڑ دے وہ وچھے قبر دے نبی پاک آ کھڑ گے اے میرا ایمتی ہے اے نوں چھڑ دے وہ تے جھکدہ پی آئیں ارشمی پھرشمل لے رکھنے کونے رکھنے کونے رکھنے کونے غریبان دی لجی آیا ہو پہنے شاہ تے شاہیں قدا ہو بے کسا لے کے بھوئے تے بجی آیا تے ایسا کرم ایسا تیم کمال کی تھا گیا جو خانی رجی آیا انہ سیرے صدیان بعد بھی انج لگ دے حج میں سوڑا زمانے اے آج آیا انہ سیرے صدیان بعد بھی انج لگ دے انج لگ دے حج میں سوڑا زمانے تے حدی آیا جتے پیار صدید حقیق دائیں اُتھے کدے نقصان نہیں رہ سکتا حندہ صدید حقیق دائیں اُتھے کدے شیطان نہیں رہ سکتا تے جڑے سینے جڑے شیطان نہیں رہ سکتا سوڑے علی دامن کرتے پھیر ناصر اُتھے کل ایمان نہیں رہ سکتا حوے علی دامن کرتے پھیر ناصر اُتھے کل ایمان نہیں رہ سکتا رب یا کھنا حشر نوں کرو حاضر میرے یار دیب جو سجان والے نا تا لکھن والے نا تا سن والے نا تخان نے نا تا سنان والے سکتے ہیں نبیدانا سنکے جو کی شوق دینا لینار لون والے ہپلے جانگے جنت وچیوں تیڑے سردار ملا دے منان والے ہپلے جانگے خلے جانگے جنت وچیوں جن سردار ملا دے منان والے منان والے اللہ اللہ قلام 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 اکمہ پیچھ کرنا سارے ملکے یار سجد نرہ لانے تیرے نام توارا جان یار سلاللہ نارا اے ریسال نارا اے ریسال نارا اے ریسال نارا چنگا لگدائے جدو محفل دے اے نارا چنگا لگدائے جدو محفل دے اے نارا چنگا لگدائے اے نارا چنگا لگدائے اے نارا چنگا لگدائے اے سنیاں دی پہچان تیرے نارا چنگا لگدائے میرے مانے گڑتی پائی میرے مانے گڑتی پائی میرے مانے گڑتی پائی میرے مانے گڑتی پائی تیرا کلمہ دین امام یا رسول اللہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ سلمہ کربل دی مٹی بولے زہرہ دی لال نہ ڈھولے کربل دی مٹی بولے زہرہ دی لال نہ ڈھولے کربل دی مٹی بولے صحواہ جے لال نہ ڈھولے انج پڑی آئے قرآن یا رسول اللہ ایک کلام دے دوکھ شیر پڑ کے ان چھلا میں جا چاں پڑ کے ان چھلا میں پڑ کے ان چھلا میں اللہ ہوا اللہ 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 رب دم دم خیر کریں رب دم دم خیر کریں رب دم دم خیر کریں ہو نالے ساڑے دکھ وند دا ہو نالے ساڑے دکھ وند دا نالے ارشاندی سیار کریں اللہ 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 کوئی بھگ دا پانی ہے کوئی بھگ دا پانی ہے ہوئی آقا دے نالا دے ہوئی آقا دے نالا دے جن دے ان جویتے جانی ہے اللہ 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 بدل رحمتان دے چھائے ہوئے نی بدل رحمتان دے چھائے ہوئے نی بدل رحمتان دے چھائے ہوئے نی ہو انجی پی الگتائے ہو انجی پی الگتائے آقا آئے ہوئے نی علیہ رہا اللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب محمد صحیف اللہ تاری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے چونکہ ایک تعداد ہے جو اپنی حاضری پیش کرے گی ہمارے سنہ خان مصطفی بھی کافی تعداد میں اشاقہ نے مصطفی حاضری لگوا رہے ہیں اور خطاب بھی جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے زیشان مدنی وہ بھی کریں گے اور علامہ زفر اقبال چشتی صاحب وہ بھی بیان فرمائیں گے اور جن کا خصوصی ٹائم لیا گیا ہے ندیم سلطانی صاحب وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے تو مختصر وقت کے اندر میں اپنی جوہنا گفتگو کو کلوس کرتا ہوں اور بلا تخیر ہمارے بہت ہی خوبصورت انزاز میں سنہ خانی کرنے والے عالم دین حضرت علامہ مولانا عادی لزہ مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں بولان دواز سے نعرے کا جواب دیئے محبت کے ساتھ تشریف رکھیے بہت زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں بلا شریف پر ماشاءاللہ خوش نصیبی ہے کہ خرچ کرنا بھی جائیے لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ کوٹری رانجن والے عشاقہ نے مصطفیٰ کے لیے کہ آپ کے گاؤں میں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاقہ نے مصطفیٰ اطراف کے تقریباً سب گاؤں سے اور دور و نزدیک سے عشاقہ نے مصطفیٰ شرکت فرما رہے ہیں کسیر تداد میں باہر بھی ہیں اندر ماشاءاللہ آپ کا مسجد کا حال بھرا ہوا ہے اور کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں جلسے کیے جاتے ہیں لیکن وہاں لوگ ملتے نہیں ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے ملاد کی محفل میں سجا کر بیٹھے ہیں اور کثیر تداد میں عشقہ نے رسول اس اجتماع پاک میں شرکت فرما رہے ہیں بلا تخیر میں دعویٰ دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عادل رضا مدنی صاحب کو رشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیب نعرہِ غوثیہ سرکار کیامت سرکار کیامت عقق کیامت مکی کیامت مدنی کیامت سرکار کیامت آقاِ اتار کیامت تاجدارِ ختمِ نبوغر سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ تُو جدو آنا ہے نا تیرے آنتیں ہزار عیدہ میں ہوں انتے میں قربان کر دیا نصار تیری چہل پہر پر ہزار عیدہ ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیہ منا رہے ہیں شیطان رو یا سی چار موقعات انہیں جو ایک موقع ہے والا جدو حضور دی ولادت ہوئی حسید خوش رہنے اور خوش ہو گئی مسکرا کے حضور دی ذکر سننے ہیں آئیں پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور پھر پیارے مصطفیٰ کی نات پڑھتے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد ادھر والے بھی ذرا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد اللہ آپ کے زوک کو سلامت رکھیں آئیں مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں درود پاک کے دروسیے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سے میں آغاز کر کے پھر آگے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ سلامت اللہ علیہ ویلال البارکانہ ویلال البارکانہ ویلال البارکانہ كل ماں سلال اللہ 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 کا بے گی بھٹر دو جا تم پے گی رونو دو رود کبے گی بھٹر دو جا تم پے گی رونو دو رود میں باگے شمسوں دو ہاں تم پے گی رونو دو رود کبے گی بھٹر دو جا تم پے گی رونو دو رود کبہ کے شمسوں دو ہاں تم پے گی رونو دو رود ہم نے خرطہ میں نہ کی تم نے آر تا میں نہ کی کوں ایک ہمی سر برا تم پے گی رونو دو رود گھنڈے نہیں کمیں گمی مہنگے ہو کھوڑی کے دی کونے ہمیں پا لیتا تم پہ کروڑوں دوروں کام بولینی جیے تم کو جو راضی کرے تم پہ کروڑوں دوروں کعبے کے عبادر تو جاں تم پہ کروڑوں دوروں کبہ کے سمسو دوں ہاں تم پہ کروڑوں دوروں آئیں اپنے پاک رب کی حمد ہے اس کا ذکر ہے وہ کرتے ہیں پھر محبوب کی نات کی طرف پڑتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں حضور کی محفل کو حضور کو چاہنے والے محبوب جو ہوتے ہیں حضور کے پیارے وہ سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھاتے ہیں پھر انہوں نے باروی پھر دے پہنے کھانا لے شوار میں کھان دے پہنے پونڈ والے موٹ سیکنہ دے پونڈے پہنے یہ آپ کی میری سعادت ہے کہ اس وقت مسجد میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کرنا نصیب ہو اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو آئیں مل کر اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں کچھ حمد باری طالع ہے مل جل کر کر لیتے ہیں اللہ 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 الل یا رحمہ مالک 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 یا رحمہ تُو پاک ہے تو بے ایب تیری ذات ہے عزم جل تُو ہر مشکل تاہر موگا تیری ذات ہے عزم جل تیری ذات ہے عزم جل تُو ہر مشکل تاہر تیری ذات ہے عزم جل تُو ہر مشکل تاہر ہر سمد ہے تیری ذات ہے عزم جل یا آئیو یا کئیو یا کئیو یا کئیو انے دکھنے ایک کو دکھنے مر جو دکھنے مر جو دکھنے مر جو دکھنے پھضل کوریуда ڈوب دی تر جو دکھنے مر جو دکھنے مر جو دکھنے مر جاں مر جو دکھنے طرح کھل ہے صلی اللہ کہچی کرا ڈپ دے گنوں کی ترہاں �ی میں Escuinہ میں مر جو دکھنے مر جاں مر جاں مر جاں ہوں وہ دکھر دیکھنے مر جاں ہوں میرے چاہرے ہوئے دکھا دے کرتے سا میرے مولا میرے مولا کری تو مولا ری تو مولا ری تو مولا دے انصاف کری بس پا مولا ری تو 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 میں نے بلا دیا میں نے عطا کیا میں نے بلا دیا میں نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا اور دیا دیتا ہے رہا دیتا ہے رہا دیتا ہے رہا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھلیاں میری اگلوں نظر سیکھلوں پر میری اگلے نظر سیکھلوں پر میری اگلے نظر سیکھلوں پر میری اگلوں پر سیکھلوں پر سیکھلوں پر سیکھلوں ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ میں جہاں بھی جاؤں میں دنیا بھی جائے تیرے جلیاں میرے سلگ سمیر تیرے رنگ رنگ اللہ اللہ تیرے رنگ رہا تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے بنگ تیرے بنگ بنگو نفانی اللہ تیرے بنگو نفانی اللہ ہو باقی تیرے بنگو نفانی کہہ دو سبحان اللہ اللہ کا ذکر سن کے جس کے سینے میں تھنڈ پڑی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ مل کے ذرا یک یک آواز ہو کر کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیں ذرا ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ محترم نادخان علی رضا بھائی ان کو خوش آمدید بھی میں کہتا ہوں تشریف لاج چکے ہیں انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں مائک ان کے حوالے آئیں ذرا مل کر میں اپنے کلام کی طرف بڑھتا ہوں انشاءاللہ پانچ سے چھ منٹ میں میری حاضری مکمل ہے مل کر آپ نے پڑھ دینا ہے میل آدم نہ آیا کھے میل آدم نہ آیا کھے تنو لنگ لنگ لہ آجا آیا تینوں رنگ لگے لانے گے تینوں رنگ لگے لانے گے موشار گدہ کسرکار دے پیلے دے لرے بچے تینوں رنگ لگے لانے گے تینوں رنگ لگے لانے گے جرج رنگ لگے لانے گے تینوں رنگ لگے لانے گے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا ہم جس کا کھا رہے ہیں کی تو اس کے کھا رہے ہیں سہر کار دل کر وچے رب رکھیا شیفا شیفا انہیں رج رج کے تو کھایا ہے دنوں رنوں لگتا آمان رج رج کے تو کھایا ہے دنوں رنوں لگتا آمان رج رج کے تو کھایا ہے دنوں رنوں لگتا آمان اور سننا محمد دادا تھاٹی آکھی 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 آجا جانے میں سوڑا سوڑا محمد دادا سڑی آکھی آجا جانے میں جس کو حضور کا نام سن کر سنکلے جلد پھنگ پڑتی ہے سبحان اللہ سوڑا نام محمد دادا تھاٹی آکھی آجا جانے میں سوڑا نام محمد دادا سوڑا نام محمد دادا ساڈی آکھی 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 آجا جان کے جب آکھی 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 آکھ آہا آجا آجی آئے دنوں بنا رنوں لگتا آمان چکمہ آکھی آکھی آیا آیا پہنو رنگ لگ لگ رہو آدھ آدھ آیا پہنو رنگ لگ لگ رہو حضر کے آخری دو میرے تھی دو اور آخر اقلاب حضور کی ختمی نبوت اور آئیے ملنگے کرتے ہیں اس میں تو کوئی شاک پی رہی نہیں کسی کو اس میں تو کوئی ذرا برابر شاک پی کریں تو وہ دار اسلام سے کھا رہے ہیں بلکہ کسی سے نبوت نبی پاک کے بعد کسی کو ملسل کیا اس کی کوئی دلیل مانگے وہ بھی دار اسلام سے کھا رہے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز کوئی گنجائش نہیں ہے آئے مل کر ذرا حضور کی ختمی نبوت کا ذکر ہو جائے سب سے آخرین نبی سب سے آخرین نبی محمد مصطفیہ سب سے آخرین نبی محمد مصطفیہ سب سے آخرین نبی محمد مجتبہ محمد مصطفیہ آگے ہو انہیں آخرین نبی ہمارسلنا کا اللہ نے سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیج دیا ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا لا نبی آبادی زور کہہ چکے شاکر کو نہیں مل کے ذرا محمد مصطفیہ کہہ دے ہو کہہ دے ہو دو میٹ میں آخرین نبی محمد مصطفیہ سب سے آخرین نبی احمد مجتبہ سب سے آخرین نبی دے میمنا کا مجتبہ سب سے آخرین دے آمنہ کا مجتبہ سب سے آخرین نبی down دے ختم بوا زندہ بار ختم نبو زندہ بار ختمن بوا زندہ بار ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی جان ہے جو بھی اس کا مسکر ہے کافر و شیران ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبیر احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبیر آمینہ کا لادلہ سب سے آخری نبیر آخری تفاق کہہ دے سب سے آخری نبیر آخری نبیر آخری نبیر آخر شاہ اللہ شاہ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا عادل رضا مدنی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ہماری حشنصیبی ہمارے گجرہ مالا ڈویزن کے نگران حاجی سجاد اتاری ان کے صاحبزادے عادل رضا مدنی صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے ان کی نات کے دوران خوبصورت آواز کے مالک جناب حضرت علامہ مولانا زفر اکبال جشتی صاحب تشریف لائے ہشامدید کہتے ہیں دشان مدنی صاحب محفل پاک کی زینت بنے ہمارے سیال کوٹ سے خوبصورت صنع خانِ مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا علی رضا آپ بھی تشریف لائے اللہ پاک آپ سب کو قدم قدم برکتی آتا فرمائے تمام اشاقہ نے مصطفیٰ محفت کے ساتھ تشریف لکھئے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ایک طویر فہرست ہے علامہ کرام بھی تشریف فرما ہے صنع خانِ مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے لاہور سے ایک اسلام بھئی مہمان بھی تشریف لائے ہیں مجھے ان کا بھی کہا گیا اب چونکہ وقت کتامن میں اتنی گوجائش نہیں ہے بلا تخیر جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خطاب کے لئے حضرت علامہ مولانا کاری زفر اقبال چشتی صاحب کو دعوت دی جائے تو میں بلا تخیر مائک ان کے حوالے کرتا ہوں محبت کے ساتھ تمامی احباب نعرے کا جواب دیجئے یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم Hopefully لائے رسالت محبت کے ساتھ تاجدار خانengoů موسیقی